اسلام علیکم سب کو رمضان کی جو یہ خاص ٹرانسمیشن ہے ہماری رمضان میں بول آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب خیر خریہ سے ہوں گے اور دیکھیں جی اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم پانچ روزے رہ گئے ہیں یا چار روزے رہ گئے ہیں کل بھی جو ایک سچویشن چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جمعہ کو پوسیبل ہے کہ عید ہو جائے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جمعہ رات کو ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے کل میں نے بڑا تفصیلا علماء کرام سے پوچھا میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے حکمرانوں پہ تو وہ بڑا ہسے اور انہوں نے کہا اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانوں میں جو حکمران ہیں وہ خود آکے خطبے دیا کرتے تھے تو ان کو دو دو دفعہ مسجد آنا پڑتا تھا دو دو دفعہ لوگوں کی سنوائی کرنی پڑتی تھی دو دو دفعہ ان کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی تھی تو وہ اس چیز کو لے کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ حکومت پہ بھاری ہو جاتا ہے تو حالانکہ جمعہ کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایدی ہوتی ہے ایک چھوٹی اید کہتے ہیں اس کو اور اید تو اید ہوتی ہے تو دو ایدیں اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو کیا بات ہے تو یہ تھوڑا سا مسکنسپشن جو ہے آپ لوگوں کے درمیان اگر آپ لوگوں کو تب بھی یقین نہیں ہے تو میں اپنے علماء کرام سے آپ کو پوچھ کے بتا دوں گا میں نے ویسے ان سے ہی پوچھا تھا ہم رات کو یہی دسکس کر رہے تھے بڑی لمبی دسکشن چل رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کا بم پھٹ چکا ہے جی آپ سب کو اید مبارک دس روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول very good very good نہ کروائیں election نہ کروائیں vote بالکل سیکھ جا رہے ہیں آپ لوگ انجوئے کریں کھائے پییں گھومے پھریں اور مزے مستیاں کریں دس روپے اور مہنگا ہو گیا ہے two eighty three کا ہو گیا ہن پیٹرول two eighty three کا ہو گیا eighty two eighty two two eighty two two eighty two میں ایک روپے ہو روضاتا جائے so two eighty two کا ہو گیا جی پیٹرول مبارک ہو آپ کو خیر مبارک سب سے پہلے ویسے آجا ہمیں سب کو لال رنگ پہننا چاہیے تھا ہاں نہیں کھالا پہننا چاہیے کھالا پہننا چاہیے نہیں کیوں کھائے کھائے احتجاج انجوئے کریں انجوئے کریں بالکل آپ کھانا بنایاں مہدر جاہاں بالکل سب سے پہلے تو پچیسویں روزے کا افتار ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں آپ سب کو بہت مبارک اور دعا یہی ہے کہ سب نے جو جو عبادتے کی ہیں قبول ہوں پاک پروردگار کے ہاں اور لیکن جیسے بولا ہے فیصل نے کہا اس طرح رات کو میرے پاس بھی میں قرآن کلاس لیتی اور مجھے آکے بولا گیا کہ مبارک اور پڑھے بیٹھے بات کرے آپ لوگ انجوئے کرے اس چیز کو کہ پیٹرل مہنگا ہو گیا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں بیار تو کرنا ہی ہے اور ہم کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے کہ جمعے والے دن کا روزہ ہوگا یا سیرے والے دن کا روزہ ہوگا صرف ایک اتنی بات یاد رکھے گا جمعے رات جمعے کی رات آپ کو ملنے والی ہے اور وہ آخری مائٹ بھی ہمارے پاس ہوگی اس سال کے رمضان کی رات تو پلیز اسے آپ عبادتوں میں گزاریں اور دعاوں میں گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور اخلاص کے ساتھ گزاریں یہ ضرور یاد رکھے گا باقی جس دن کی عید ہوگی اس دن ہم سب سیلیبریٹ کریں گے ہم آج آپ کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں رفان کی ریسپی اید آنے والی ہے تو کیوں نہ اسے شیئر کیا جائے وجیا ہم کسٹڈ بنا رہے ہیں اس میں تھوڑے سا ککیز آٹ کریں گے کیک آٹ کریں گے جیلیز آٹ کریں گے تو بچوں کی اید کی جو مزیدار سی ریسپیز ہیں وہ ضرور ہوں گی اور رفان جو ہے وہ نہ صرف بہترین میٹھا بلکہ اس کا کون فرور بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری ان کی پروڈکس ہیں اور اس ٹائم ہم رفان جیلی دو جو ڈیفرنٹ فلیورز ہیں وہ ہم نے یوز کیا ہے ساتھ ہم کسٹڈ بنایں گے اور آپ کو میٹھا بنا کر دکھائیں گے تو یہ ہے جو آج کی ریسپی ہے جو رائس ہمارے بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بچی ہوئی تھی تو ہم اسے یوٹلائز کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ انویشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں اب بہت ہی شاندار قسم کے رائس بنا سکتے ہیں خوشبوس میں کسی بھی چیز کی آئڈ آن کیا جا سکتا ہے بہت سارے کیوڑیں ہیں فلیورز ہیں اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں لیکن پھر وہی بالی بات ہے آپ تازہ بنائیں یا کچھ بھی کریں اگر آپ بوائل کر کے پہلے رات کو رکھ لیں گے تو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا اس میں ہم نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے چابلوں کو بوائل کر لیا ہے اس کے اندر ایک ہم نے نور کی چکن کیوڑ اٹ کی تھی لیکن اب اس کے اوپر کا جو ہم مسالہ تیار کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے نگٹس یا کافتہ کباب اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں گولہ کباب یہ ہم بہت زیادہ ٹرائے کرتے ہیں لیکن اس کو کبھی رائس کے ساتھ اس طرح ہم نے نہیں کی تو میں آج آپ کو ایک نئی ڈیفرنٹ ریسیپی بتا رہی ہوں میں نے لیا تھے نگٹس جو بچوں کو بہت پسند ہے تو بچوں کی لئے کسٹڈ بنا رہے ہیں تو آج ہم یہ جو مین کورس ہے وہ بھی اونی کے لئے بنائیں گے بالکل کسٹڈ سٹارٹ کر لی جائے اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد اس کی میں بناوں گی سوس اور پھر وہ ان کو ہم مطلب جو پریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ رائس کے ساتھ ہم یہ سوس آپ کو سرف کریں گے اور ڈیفرنٹ ہوگی اس کو آپ ترائے ضرور کیجے گا پہلے میں اس کو سب کو فرائے کر لیتی ہوں اچھے سے فرائے کرنے کے بعد آپ کا جو یہ والا پرابلم ہے گلٹ والا کہ اتنا ڈیپ فرائنگ ہوگا رائس بھی ہوں گے تو کیلوریز کتنی ہو جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو ضرور ہم مینج کرتے جائیں گے ٹھیک اینیتھنی ایلس اور کوئی چیز اوکے تینکیو آیستہ آیستہ ساری چیزیں بیچے آکے ہیں لیکن یہ ہے یہ دیکھیں یہ نگت کو میں نے دو پارٹس میں کٹ کر لیا ہے اس کی جگہ آپ گولا کباب جو کس بروسو کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کباب سیکھ کباب ہیں ان کو کٹ کر لیجے چپلی کباب ہیں انہیں use کر سکتے ہیں تو اینیتھنگ جو کباب کے فلیور کی ہے یا فرائیڈ آئیٹم کی ہے ہم انہیں فرائے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم ان کو فرائے کرنے کے بعد رائس کے ساتھ سارف کریں گے بہت ہی مزیدار قسم کی دو ڈیفرنٹ ساوس آپ کو بتاؤں گی ایک سویٹن سار ہوگی اور ایک جو نارمل ہماری چٹمیاں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی اس کو اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں اور یس جیسے ہی یہ فرائے ہو جائیں گے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے کالوریز کا خیال رکھنا ہے جو کانشیس لوگ ہیں ویڈ ووچرز ہیں آپ نے بہت زیادہ کالوریز نہیں کھانی ہیلتھ کے لیاز سے ان کو اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے تو ان کا جو گلٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نیرے پاس موجود ہے زوب کچھن ٹاوول زوب کچھن ٹاوول کیا کرتا ہے جناب زوب کچھن ٹاوول آپ کے کھانے میں سے فرائیڈ آئیٹم میں سے جو ایکسٹر آئیل ہے اس سب کو ابزورب کر لیتا ہے اور اپ ٹو ٹو ہنڈرین سکسٹی کالوریز جو ہے وہ کھانے میں سے ختم ہو جاتی ہیں فرائیڈ آئیٹم میں سے تو آپ کا گلٹ فری کھانا بلکل تیار ہو جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں کسٹڈ ہو گیا رفان کی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم بتائیں گے بھی اپنے ویورز کو تاکہ وہ بنائیں کسٹڈ ہم نے بنا کے اس لئے پہلے رکھا تھا کہ وہ ٹھنڈ ہو جائے پھر باقی چیزیں جیلی وغیر آپ کو پتا ہے بنا کے ہم نے فریج میں ابھی بھی رکھی آپ سب کو پتا ہے کہ رفان کسٹڈ کس طرح بنایا جاتا ہے میں ان بچوں کو بتا رہے ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آتی اچھا وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ کسٹڈ ڈالنے کے بعد پہلے دودھ میں چینی ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد کسٹڈ ڈالنے کے بعد آپ کو بند کر دیتے ہیں نہیں بیٹا بلکل بھی نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ آپ ایک گلاس دودھ لیں یا دو گلاس دودھ لیں اس کے پاس جو پیچھے قوانٹیٹی لکھی ہوئی ہے تو پر گلاس 2 ٹیبل سپون ہے وہ آپ نے لیے ایک دوسرے دودھ کے گلاس کے اندر ہاف گلاس لیں اس کے اندر مکس کر کے رکھیں اینجس دودھ الگ سے باول ہو رہا ہے جیسے ہی دودھ باول ہو جائے اس میں چلتے ہوئے سپون کے اندر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے آپ تھوڑی در کے لیے آگ سے رموف بھی کر سکتے ہیں اور مکس کریں مکس 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 دن اس میں شگر ایڈ کریں کیونکہ وہ جو ٹھک ہو جائے گا اس کو وہ نارمل کرنا شروع کر دیں گا یہ آپ نکال لیں گے میں نکال لیں گے لینجی ہمارے جو نگت وہ بلکل فرائے ہو چکے ہیں آپ اس کو اس میں رموف کر دیجئے میں ذرا اپنے ویورز کو بتاؤں کہ ہم نے کسٹرڈ کے اندر کیا چیز ایڈ کیا ہے اور بسکٹ یہ لیں ہم نے کسٹرڈ میں ایڈ کیا ہے بسکٹ ہم نے ایڈ کیا ہے کیک ویری سیمپل ریسیپی بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بلکہ ایک کام کیجئے اس دفعہ اید پہ بچوں سے کہیں کہ کسٹرڈ بنا کر دے دیں تھنڈا کر دیجئے فریج میں مت رکھے گا تاکہ وہ ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکے اور جلیں گے تو اس چیز کے لیے آپ نے یہ ایڈ آن کر دیا کیک آ گیا ہماری آئے گی اس کے اوپر بسکٹ ہم ڈال چکے ہیں اور ہم اس کے اوپر کسٹرڈ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں جیلیاں جم رہی ہیں جو ہم نے جیلی تھنڈی ہونے کے لیے ہم نے رکھی ہے وہ ہم رفاان کسٹرڈ کے تھنڈے ہونے پہ اس کے ذرہ سٹل ڈال ہونے پہ ہم اس میں ڈالیں گے اچھا ایک کام ضرور کیجئے گا جو ہمارے پاس کیک پہ ہم نے اس پہ تھوڑا سا دودھ سپرنکل کیا تھا کیونکہ اگر آپ کے کسٹرڈ کے اندر ڈائریکلی کیک آئیڈ کریں گے بسکٹس آئیڈ کریں گے تو جو کسٹرڈ کے اندر کا جو موائس ہے وہ فوراں سوک کر لے گا تو وہ عجیب پتھر سا ہو جائے گا ڈائے ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ہم کیک کو تھوڑا سا سوک کر لیتے ہیں اور اسے سوک کرنے کے لئے خالی ملک ہی نہیں ہے آپ شیرہ بنا سکتے ہیں یعنی چینی اور پانی مکس کر لیں اس میں تھوڑی سی دارچینی آئٹ کر لیں وہ بیڑا اچھا فلیور دیتا ہے یہ ہو گیا ہمارا جیلی ریڈی ہے جیلی بس ہونے والی ہے یہ دیکھئے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہم نے نگٹس فرائے کیے تھے نگٹس فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کو زوب کچھن ٹاول کے اوپر رکھ دیا اور اب اس پہ یہاں سے میرے اگر بھائی جو ہیں وہ دکھا سکیں تو جتنا آئل ہے وہ اس میں سے ریموو ہو چکا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے آپ کے کھانے کو گلٹ فری کرنے کا زوب کچھن ٹاول کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ کچھن کو ساف کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور بہت جلدی سے جتنا آئل گرا ہوا ہے یا ایکسرا پانی گرا ہوا ہے اس کو ساف کر کے سوپ کر کے کچھن کو فوراں کلیئر کر دیتا ہے اب میں آپ کو سیمبلنگ بتاؤں گی فرائے پین دے دی چک مجھے فرائے پین دے دی چک مجھے ہاں یس پلین والا سمپل ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح جو بچت کی ریسپی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بجیاں نکالیں گی چاول پلیٹ کے اندر آپ اسیمبلنگ کر دیں میں بنانے لگی ہوں sauce oil garlic powder chaat masala kali mirch yep we add this تھوڑا سا اس کے اندر ہم black pepper add کریں گے اور اس کے اندر ہم add کریں گے chaat masala ہم نے یہ add-on کرنے کے بعد کہاں گئی ketchup ہم اوہ اچھا یہ ہمارے پاس ہے ہم نے یہ ان ساری چیزوں کو اچھے سے mix کر لیا اس کی خوشبو آگئی تماتروں کی پیسٹ کی جگہ کیونکہ جب کبھی آپ نے کوئی بھی ایسی چیز بنانی ہے جس میں آپ کو flavor نہیں پتہ چل رہا ہے اگر وہ salt ہے تو آپ namkeen savory items بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی چینی سپرنکل کر دیں ایک چھٹکی کے برابر اس سے اس کا جو flavor ہیں سارے کے سارے وہ انہانس ہو جائیں گے بعض وقت ہوتا ہے لیکن اگر آپ namkeen بنا رہے ہیں تو اگر آپ میٹھا بنا رہے ہیں تو تو آپ تھوڑا سا نم اکیٹ کریں گے یہ تھوڑی سی کھٹی مٹی سی سوس بنے گی زرہ سا پانی دے مجھے پانی آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے سارے مسالے ہو گئے چھوڑ گے آپ اس میں اب ہم اس میں آٹ کریں گے کی گرین چھلیز یہ گرین چھلیز فلیک ہے ہم نے یہ آٹ کیا آٹ کیا ہے بنا تھا بہت مزے کا بنتا ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ اس میں کونٹیٹی میں بنانا چاہیں زیادہ کونٹیٹی میں جلی یہ ہے کہ صرف بلینڈ جو کرنا ہے وہ اچھے سے کرنا ہے اچھے اس میں چھینی میں نے نہیں آٹ کی کیونکہ جیلی یا کیک ایک پیک پیس سے جو میٹھا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا تو مکمل کرنے کے لئے میٹھا اور اس ڈرنگ کو بہت زیادہ ریپریشنگ اور بہترین بنانے کے لئے میرے پاس موجود ہے مشروب مشرق روح ابزان جس کے بغیر ہمارا افتار بالکل کمپیٹ نہیں ہوتا لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس کے بغیر گرمیوں میں میری زندگی کمپیٹ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو ہر وقت یہ بناوا چاہیے تھوڑا سا لیمن نچوڑ دیں اور وہی بات ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اسے کس طرح پیتے ہیں میں اس میں تخملنگا ڈالتی ہوں چھیاسی رانگا ڈالتی ہوں ایمین یہ کہ بیچ میں میں نے فلیکسیڈز لینے چکتے ہیں تو میں نے وہ بھی ڈالا بھی کچھ بھی کر لیں روح افزہ ڈالنا مست ہے پر روح افزہ میں لیمن بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو لوگ نہیں لگتی اس سے جگ شاید تھوڑا سا ہمارا لوگ ہوگی ہے یہ بنا کر دیکھئے گا ایک میں نے آپ کو ملک بنانا بتایا تھا رائس کے ساتھ جسے ہم بڑا وہ روائل سا ملک بنتا ہے اچھا اب دیکھیں اس کے اندر تھوڑے تھوڑے چنکس رہتے ہیں یہ جل کے جب بہت تھنڈا ہوا ہوگا اسے تھوڑا سب تخت میں بلنگا ڈلا ہوا ہوگا تو آپ کو یہ اور زیادہ اچھا لگے گا ایک ایک پیس اور ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ بچے کہیں گے نہیں یہ ٹھیک ہی کہا نہیں کیونکہ جلی جو ہے وہ بس نہیں ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا آپ اس کے اندر کوئی بھی سپگیٹیز بوائل کر کے بے شک ایڈ کر دیں وہ ایڈ کر دیں یہ دیکھئے جناب اور ہمارا روح حفظہ سے بنا ہوا بہترین مشروب جو ہے وہ بھی تیار ہوگا دیکھنا آپ کے سنجاہے کی دستر خان آپ کے سنجاہے کی دستر خان کیاں ہمارا ایڈ کردیا جو موضوع وہ بہت، وہ موضوع بہت بہتPs ایسے بھی پہنچ گئے ہوگی اور بتاں رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہنچہ نعرہ لگے گا تو خواہرہ چلے گا